بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 10th class I hope you all are well بیٹا آج کا جو لیسن ہے وہ درس الرابع بے ہے اس کو آیت نمبر 18 آج ہم پڑھنے لگے ہیں کل ہم نے 17 تک وائنڈ اپ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تحقیق یعلم جانتا ہے اللہ واللہ الموکینہ روکنے والوں کو منکم تم میں سے والکوائیلینہ اور کہنے والوں کو لی اخوائیم اپنے بھائیوں سے حلوما چلے آو خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آو یہاں پر ذکر والے میٹا منافقین کا ولا اور نہیں یاتونا وہ آتے الباسہ لڑائی میں اللہ مگر کلیلن بہت کم اور لڑائی میں بھی نہیں آتے یعنی جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے مسلمانوں کے اوپر تب بھی وہ نہیں آتے مگر بہت کم اشیحاتن اشیحاتن بخل کرتے ہیں علیکم تم پر فائزہ فائزہ پس جب جا آئے الخوف خوف سلکوکم تو دیکھیں ان کو سوری فائزہ جا جب آئے فائزہ جا جب آئے پس جب آئے الخوف خوف رائیتو دیکھیں ان کو یہاں ضرورہ دیکھتے ہیں علیکہ کا تری طرف یعنی جب اس لیے کہ تمہارے بارے میں مخل کرتے ہیں پھر جب ان کے اوپر خوف کا وقت آتا ہے یعنی کہ جب بھی کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو ان کو دیکھو تمہاری طرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تدر رو پھر رہی ہیں عیونہم ان کی آنکھیں کل لذی شخص کی ماند یق شاہ غشی آ رہی ہو علیہی اس پر من الموتی موت سے اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو فائزہ پھر جب دہبا جاتا رہا الخوف خوف سلکوکم تم سے ملاقات کرے مل سناتی زبانوں سے ہدادی تیز اشیحاتن بخل علالخویری نیکی پر پھر جب خوف جاتا رہتا تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور مال میں بخل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ لوگ یہ لوگ حقیقت میں مال لائے ہی نہ تھے تو خدا رہن کے مال جو تھے وہ برباد کر دیئے اور یہ خدا کو آساد ہے یحسابورا یحسابورا خیال کرتے ہیں الاحذاب فوجے لب یا زہب نہیں گئی خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجے نہیں گئی وائد اور اگر یا تو آئے الاحذاب لشکر یا ودود تنبندہ کریں گے لو اگر ادہ ہم کے کاش کہ وہ بادورا سہرا میں جائے فیل آرابی گواروں میں اور اگر لشکر آجائے تو تو بنا کریں گے کہ وہ گواروں میں چل جائیں گواروں سے مراد ہے بیٹا یعنی کہ جہاں پر گوار لوگ رہتے تھے یعنی مدینہ یا مدینہ مکہ مکرمہ سے دور جو گھاٹیوں میں لوگ رہتے تھے یا دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے قسموں میں لوگ رہتے تھے تو وہ وہاں پر جانے کو ترجیح دیں گے انسٹیڈ آف کہ وہ مدینہ میں رہ کر لڑے یا مکہ میں رہ کر یعنی جب بھی ان کے اوپر لشکر آجائے گا تو وہ تو بنا کریں گے کہ وہ گواروں میں جا کر رہے یا سعالو نا وہ پوچھتے رہے تمہاری خبروں کے بارے میں ولو اور اگر کانو ہو فکم تم نے ماں نہ کاتل لڑائی کرے اگر تمہارے درمیان لڑائی ہو تو لڑائی بھی بہت کم کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ادرس راب جیب پیٹر ایک دو آیات پڑھ لیتے ہیں لکت تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لئے فی رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ اسوات بہترین حسنت نمونہ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے وہ تمہارے لئے اسوائے حسنہ ہے لیمان اس کے لئے جو کانا ہو یا جو وہ امید رکھتا ہے اللہ والی اور دن آخرت آخرت کے لئے وہ ذکر کرتا ہے اللہ اللہ کا کثیرا بہت زیادہ چھیک ہے اور تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملے اور روز قیامت کی آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو اور جب را دیکھے المؤمنونہ مومن اللہ حضاب اللہ کو جب مومن نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا حضاب جو وعد ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ اللہ نے اور رسول اور اس کے رسول سے وعدہ کہا اور سچ کہا اللہ اللہ نے اور جب بوبروں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا خدا اس کے پیغمبر نے کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی اس کے بعد ورس نمبر ٹری ہے ملل مینی بوبروں میں سے رجال آدمی ہے سادہ کو سچ کر دکھایا انہوں نے ماج اہد اہد کیا انہوں نے اللہ اللہ سے علیہ اس پر اور بوبروں میں کتے ہی ایسے شخص ہے جو اقرار انہوں ہوں اپنی نظر وامن ہوں اور ان میں سے میں انتظرو اور جو انتظار کر رہے ہیں وہ باور نہیں بدلو بدلہ تبدیلن انہوں نے یعنی انہوں نے اس کو ذرا سا بوبروں میں سے کتنے ہی ایسی شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا تو ان میں سے بعض ایسے جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے کول کو سچ کر دکھایا یہاں تک بیٹا عزب نے پڑھا ہے باقی اب ورسی سکل پڑھے گئے اس کو آپ نے یاد کر لے رہے لفظی ترجمہ اور باب